مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے یہ زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم مسجد کی حیثیت رکھتی ہے اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً چالیس برس کے بعد تعمیر کیا گیا جس کا کل رقبہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار مربع میٹر ہے اور اس میں پانچ لاکھ سے زائدہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد اقصہ مختلف ناموں سے جانے جاتی ہے جیسا کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براغ، دیوار براغ، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے جانے جاتی ہے اس مسجد کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت دعوت علیہ السلام نے رکھی تھی جبکہ اس کی تعمیر اور تکمیل حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمائی یہ مسجد فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود ہے اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اسی مسجد کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق رہا میراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مسجد سے اٹھایا گیا یہ مسجد مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے متبرک ہے یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اسی مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو جنتی پھل ملتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش بھی اسی مسجد میں ہوئی فلسطین اور یورشلم شہر کی صورتحال سب مسلمانوں کے سامنے ہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اور آج فلسطین کو ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر دیا گیا ہے اور یہودی پورے ملک پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذہب کے لوگ آج بھی اس مقدس زمین پر اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس مقدس زرزمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اور فلسطین کی حفاظت فرمائے آمین